تو میرے دوستو سکی اور میری سہیلیو پھر سے لوٹ آئی ہوں میں آپ کی اس آواز کی دنیا میں بھی اس آواز کی دنیا کے سٹوڈیو میں یعنی کہ 90.4 ایف ایم دل سے دل تک کے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہیں ہماری بھی ایک شارٹ مووی ہے جسے شیواز دوادو نے ڈریکٹ کیا ہے ان کی پوری ٹیم آج ہمارے سٹوڈیو میں ہے تو آپ کو ایک ایک سے آپ کو دھیرے دھیرے ملایا جائے گا اور سب سے پہلے ہم نے پکڑا ہے ہیروین ہیروین کا نام ہے مانیا پاٹک مانیا پاٹک جی آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اور بھئی دوستو آپ ہمیں فیس بک پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھئی جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ ہمیں اپنی دل سے دل تک سن سکتے ہیں یعنی کہ میرے دل کی بات آپ کے دل تک آئے گی اس 90.4 FM کے ساتھ مانیا جی اب میں سب سے بہت یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس ایکٹنگ کے فیلڈ میں کیسے آگئے ہیں یہ ایکٹنگ کے فیلڈ میں آنا ٹوٹلی لگ بائی چانس ہوا ہے ایک دن میں گھر میں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی مجھے چائے پینا بہت پسند ہے چائے پینا بہت پسند ہے چائے ادرک دالتی ہیں یا بینے ادرک کی ادرک کے ساتھ اب تو سردی آگئی ہیں تو اب چائے میں جتنی ادرک ہو اتنا مزا آتا ہے ویسے تو آپ کی آواز بہت میٹھی ہے لیکن اگر آپ نے اس کو اور میٹھا بنانا ہے تو آپ ادرک کے ساتھ ساتھ اس میں ملتھی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور یہ ملتھی جو ہے یہ آپ گرمی میں بھی لے سکتی ہیں اور سردی میں بھی تیکھو میں جب سے آجے بنی ہوں تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان کچھ میں ایسے بھی کچھ ٹپس دیرتی ہوں ہنچے آپ اپنے بارے میں بتائیے کیسے اس کے لیے میں آگیا جیسے کی میں نے بتایا میں ایک دن گھر پر بیٹھ کے چائے پی رہی تھی مجھے دی جی وی والوں کا کال آیا وہ ایک سیریل بنا رہے ہیں مجھے لگا کہ کوئی مزاگ کر رہا ہے میرے ساتھ نہیں تو جی ٹی وی والے آپ کو جانتے تھے یا آپ کا کو پروفائل کسی سوشل میڈیا میں تھا ان کا پون کیسے آ رہے ہیں میں سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو ہوں میں اپنے سوشل سرکل میں بہت ایکٹیو ہوں میں کچھ ریسٹوران کا چین ہے that is called ministry of beer okay ministry of beer تو اس میں کونسی vegetable beer ہے یا دوسری beer دیکھو بیر کو ہم ویجیٹیرین ہی کہیں گے بالکل بالکل تو کیونکہ یہ گہوں کے اس سے بنتی ہے یا انگور سے اس سے بنتی ہے تو میں اس کو اس کو ویجیٹیرین مانتی ہوں ہمارا سمجھ یہ کہتا ہے کہ یہ درنک ہے ایک شراب ہے ایک نشہ ہے لیکن آپ ministry of beer کے نام سے جو ریسٹورانٹ ہیں وہ چین میں آپ آپ کا ہے وہ یا کیونکہ دیکھو میں آپ کی جبارے میں زیادہ نجانتی کیونکہ میں نے جب آپ کو اس دن وہاں سٹیج پہ دیکھا تو میرا من کیا گی میں آپ کو اپنے ریڈیو پہ لے کے آؤں تاکہ آپ کو لوگ جانے کی ہماری آج کل کی یاگ جنریشن میں کتنی قوالٹیز ہیں وہ پھر سے وہ پرانا سماج لانا چاہتے ہیں میں اس بات سے آپ سے اپنے بارے میں بتا رہے تھے ministry of beer کے بارے میں جی تو ministry of beer آج کی دیکھ میں گرگاؤں میں ہے ڈلی میں ہے پٹیالا میں ہے تو اس کاران میں سوشلی بہت ایکٹیو رہتی ہوں مجھے لوگ بہت پسند ہے مجھے لوگوں سے ملنا بہت پسند ہے جیسے آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کر رہی ہوں کچھ آپ میرے بارے میں جان رہی ہیں کچھ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں and I have been a people's person throughout اسی لیے شاید کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں social circle میں میں ایکٹیو ہوں میرا ہر ایک اچھے circle کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو شاید جی ٹی وی والوں نے مجھے اپروچ کیا اب جی ٹی وی سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی تھی اس بات کو بھی راز رکھتے ہیں کچھ دیر میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے سمتے ہیں سندر سا گیت میں کون مرجانی بلو کا آمیری سی دل سے دل تک بھئی دل کے پاس تو میں رہتی ہوں آپ سب کے ساتھ بھئی لیکن میرے دل کے پاس کون رہتا ہے میرے دل کے پاس رہتے ہیں میرے لسنر جو اس سمیں کچھ فیس بک پر میرے ساتھ ہیں اور جلے سنگ جی ہمارے ساتھ ہیں دیپک بھڑانا جی ہمارے ساتھ ہیں اور چودری جلے سنگ جی نے گانے کی فرمائش بھی کی ہے اور بہ پرے بھئی ٹھیک ہے محمد جی ہمیں دیکھ رہے ہیں دوستو اس سمیں آپ جانتے ہو کہ میں پہتھ ہوں 90.4 FM دل سے دل تک پر ہمارے سٹوڈیو میں بیٹھ ہیں مانیا جی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے کی ابھی ایک شورٹ مووی میں کام کی ہے اس کا نام ہے ایس اکرمن ایس اکرمن آپ سمجھ گئے کہ آج کل یانگ سر بچے ہیں یا جو خندق میں ہوتے ہیں کچھ لڑکے وہ اپنی پریمی کا کو جو ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ان کی بات کو نہیں مانتی ہیں تو وہ ایس ساتھ سٹوڈیو میں ایس اکرمن کو ڈیریکٹ کرنے والے یعنی ایس اکرمن کی ریڈ کی ہڈی شیواز دادو جی ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان کا سٹوڈیو میں ان کا سواگت کرتی ہوں بی تسی بی نمستے شمستے کار دس ہڈے لیسنر لوگ فیس بک بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور شیواز دادو جی بیسے آپ بہت یانگ سر ہیں پر آپ کے نام سے ایس لگتا ہے کہ انکل جی ہوں گے میں اپنے آپ اپنے آپ انٹی نی مانا تو میں آپ کو انکل کسے مان سکتی ہوں جیسے کی مانے جی اتنا سندر حسی حس مانے جی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کو فون آیا تھا کیونکہ آپ سوش میڈیے پہ کافی اکٹیو ہیں تو پہلی ایسی کیا لائن تھی جس نے آپ کو اس ستیج پر پنچار جی جیسے ہم بات کر رہے تھے میں جھر میں ایک کپ گرما گرم چای پی رہی تھی ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے we want you to be a part of this program تب مجھے لگا کیا یہ میرے ساتھ کوئی مزا کر رہا ہے بلکل دلکل کیونکہ آپ اس فیل سے نہیں میں بالکل بھی اس فیل سے نہیں تھی acting یا ٹی وی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا جس 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 مجھے مجھے شکر گزار انہوں نے مجھے اس لائک اس یوگ سوچا اور اتنا بڑا منچ دیا یہ شو بہت بہت سکسیس بہت پوپلر ہوا لوگوں کو بہت پسند آیا دوسرا آپ مجھے بتائیے کہ شیواز دادو سے آپ کیسے آپ کی ملاقات ہوئی جیسے آپ کو یہ تیوی ملائن یاد ہے تو پہلی نظر میں آپ کو یہ کہاں ملے یا کیسے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی شیواز سر کے ساتھ جو ہماری ملاقات تھی وہ بھی کوئی فیلم کے سین سے کم نہیں دی وہ اس لیے کی جب آپ کو پتا چلے گا کی ہم کیسے ملے آپ کبھی سوچیں گے کی ایسے بھی کوئی مل سکتا نہیں میں سوچ سکتا کی میری ملاقات ہوئی ہے کسی نے ہوا روی کرا کسی نے کچھ نہیں کیا میں نے کو دیکھا جب میں نے موی کا تریلر دیکھا تو میں بڑی امپریس ہوئی کی کوئی زندگی کے سچائیوں کو سامنے لائے میری ملاقات یہ ہوئی کی ہماری ایک کامن فرینڈ ہے ہماری ایک میتر ہے ان سے میری بات چل رہی تھی دلی دلی کافی سکسیس فل شو ہو گیا تھا بہت فان سی اپری ہو گیا وہ انہوں نے پھر مجھے بولا کہ میں ایک پکچر بنا رہا ہوں تو پکچر کا نام سنتے ہی میں اگدم خوش ہو گئی اب میں نے سوچا پکچر تو بن رہی ہے اب اس پکچر کا حصہ میں کیسے بن رہی ہے سیل یہی بات میرے پن میں آج دو دو کر کے خوب رہی ہے اس کے بعد میں نے شیواز دادو کے پیچھے پڑھنا سٹارٹ کر دیا آپ نے سندر سے پیچھے بلکل ایک دام جس کو بولتے نا میں نے ہاں نہیں مانی آپ نے تیرا پیچھا میں چھوڑوں گی سوڑوں گی سوڑوں گی سوڑوں گی دیکھو کتنا ہمارا زمانہ بدل گیا ہے پہلے کیا تھا کہ ایک لڑکی یا ایک لڑکی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی لڑکے سے کونٹیک کریں لیکن اب فیلڈ میں کیونکی اب اسی اور پرشنر اور لڑکی ایک لڑکی ہمیں آگے ہیں آپ پتہئے شیوڑا جی آپ سے جب ان کی پہلی مولا گات ہوئی تو آپ نے ان کے بارے میں کیا سوچتے کیا سوچ لیا کہ آپ اتنی اپنی شورٹ موی کیا آپ ان کو ہیوین بنا لے گے اتنی کیا آپ اپریس ہوئے ہیں جی یہ ملی ایک شو تھا اور میمان گیا ہوا تھا تو آٹھ بجے رات آٹھ بجے مالکہ آپ اس بھی چیز which I don't understand and many semblance of exactly when I was sitting in my car or just or where we can go but the first time Pusha Jackara just the way you introduced me کیا Guide Ambient کیا کھار evacuation ہدا ہدای تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کھر سکتے ہیں مجھے داؤت تھا اور ان کا اپنے مجھے کھولا کہ میں ان کا اوڈیشن ہی لے اچھا 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 لے لیا لے لیا لے لیا لے لیا لیکے اچھا کبھی اندر ہئے نظر dua جو چین اس کے اندر تشاہer وہاں ان کے در نظر آئی جی جی یہそして میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں probabilities Broadway میں نے پیٹ جاڑی بنکل را جھے را جنتی بہت ساتھی بھی بہت بار میں نے مجھ پہ پر سٹیج پہ بولاً ہے لوگوں کو بیٹا یہ جو را جنیا کہوں نے تمام لے وہ شرماتے ہیں وہ یہی کا لیکشر ہے میں patری年的 نمی正ی نمی زمان ہے میں پر لئے إن یہ روزہ روزہ معلوم ہے میں定ے同樣 امیشت سے کہامی گیا نے پر لئےเพื่ 선생님�und ج20 قرم کی منتے کیوارڈےργی جب آپ نے اوڈیشن اللیا تو لگا کہ مانیا کے اندر وہ چیز ہے جو آپ کو چاہیے جو آپ کی مووی کی ریکوائیمنٹ ہے تبھی آپ نے دیکھو رول مان لو میں اپنی اپروچ لڑاتی ہوں میں آپ سے کہتے ہوں کہ میری بڑی اپروچ ہے جب مجھے آپ یہ رول دے دو لیکن آپ میرا audition لگے اور اگر آپ کے اوپر pressure ہے میری اپروچ کا تو آپ کیا کرو گے مجھے رکھ لوگے لیکن مجھے آپ ایسا رول نہیں دو گے جو آپ کی ریڈ کی ہڈی ہو گے اگر میں ڈیزرنگ ہو تو آپ کو گے کامنی کو میں بیٹ بون بناوں گا تاکہ میری picture highlight ہو جو میں چاہتا ہوں یہ میسے بنیا تک پہنچے تو یہ سب باتیں ہم اور بھی کریں گے آپ کی موی کے بارے میں اور بھی آپ سے میں بہت ساری باتیں کروں گی لیکن ابھی ہم سنیں گے بھئی ایک سندر سا اور گیت سنیں یا تھوڑی سی بات اور کر لیں جیسا آپ بولے بیکز میں تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو دیکھتی رہا ہوں اور آپ کی باتیں سنتی رہا ہوں آپ مجھے نہیں ہارتی رہے میں گانا شراغتی تاکہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس سمیاب ریڈیو پہ سن رہے ہیں ہمارا ایک ایسا پروگرم جو کی ایک جیسا چینچ چی spots کے سناسی۔ جیسا پروگرمان جیسا جیسا ہے جیسا میں جانتی کسی میں اس مجھے تو ہمچ سان کو چکا تھا مانیا باتاک پر اور جنوں نے اس موی کا دیلاغ کیا ہے جیسے ہمارے شیو دادوز کے ساتھ کے سامن ہمارے شیو دادوز ہے سمجھے تو جیسے کو ہ centro essayer کیا آپ کو کچھ ایسا دیکھا ہوں سے کچھ ساؤت کی کشبو ہوتی ہے کیا سچ میں میں نے ان کا ٹیلر دیکھا نا مجھے ان کا ہیر سٹائل بھی آپ دیکھو تو مجھے نا کچھ ایسا کیونکہ میں بھی دیکھو آپ کی پرسنل لائف کے مارے میں کیونکہ ہماری ملاکات کچھ ایدر ہفتہ ہی ہوا ہے ہفتہ دس دن ہوا ہے تو میں اتنی امپریس تھی میکنگا پہلے ان کو پکڑو پہلے ان کو ریڈیو گے ایک چھوٹی ڈیو گا لائے اب کا جائز پڑو کا کشونگا ہے جب جو جو بے بائیں وہ طرح جائز ، جنگ نے ان کو planning چکا تھا کیا تبد이 کش و ساتھ اندیو ن 경우 nói کہ ہر دیت買ادonen ایر بوجود هر ڈیوетров یہ ساتھ دوچھوڑا ہے یہ ساتھ دوچھوڑا ہے یہ ساتھ دوچھوڑا ہے تو شیفر اس میں آپ کو بتاہیے کہ میں نے اسے مجھے کہا کہ کیسے سنکت میں ہن سانسکرتی ہے کیسے سانسکرتی ہے ہمارے اچھوڑی ہے ہمارے اچھوڑی ہے کانٹوں کے جارے واہ ہمارے اچھوڑی ہے ہمارے اچھوڑی ہے ہمارے اچھوڑی ہے کس چیز میں اچھوڑی ہے مجھے شب نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہ پیچھر بنائی ہے تو مجھے لگتے ہیں آپ جاہاں بہتر بتا سکتے ہیں اگر ہمیں اتحاس کو دیکھتے ہیں اپنے دھاروی گرانتھوں کو دیکھتے ہیں تو پانچ ہزار برش پہلے اور پانچ سو برش پہلے ایک ہی وید بندر کا اچاران ہوتا تھا سب کا بھلا کرو بھگوان سب کو سکھ اور شانتی دو آج نہ سکھ ہے نہ شانتی ہے نہ بھلے سانسکرٹی تو ہماری لپت ہوتے جا رہی ہے کھو گے سانسکرٹی میں وہی چیز دکھا رہا ہوں ہماری بڑی ریچ کلچر ہے اس سے دور پرکرتی سے اگر ہم جتنا دور ہوں گے اور پرکرتی کیا ہے وہی ہماری سانسکرٹی وہی کلچر ہے ہمارا دیکھیں میں بھی اگر 10 سال سے ریڈیوز پر کام کر رہی ہوں میرا ایک یہ میں رہتا ہے میں کسی طریقے سے جیادہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو تو اپنی سانسکرٹی میں موڑ دوں اب دیکھو مجھے بلکل امید نہیں تھی کہ شیباز دادو ان کی سوچ اپنی سانسکرٹی سے جوڑی ہوئی ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بچے دھرم کو مانتے نہیں ہیں وہ بہتا ہے لوگ جوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بابی خورانج جی اور بھئی شبم جی ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور پلول میں تو سب لوگ بڑا خوش ہو کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں ہمارے بانسی بھی آگئے ہیں اور راہل بھی آگیا اس شو میں ہمارے ساتھ سب کو بڑی خوشی ہوتی جب ہمارے ہاں خاص لوگ آتے ہیں دیکھئے آپ دلی میں ہو یا کچھ آرٹس بامبے میں ہوتے ہیں تو وہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے سنتے ہیں ایک سندر سا اگیت پل پل دل کے پاس میں رہتی ہوں آپ تو ہمارے دل میں رہتی ہیں دل سے دل تک ایک بات میں اور کہنا شاتھی ہوں جو میں گانا شلا رہی ہوں یہ ناری کے دل کے پکار ہے ناری ایک موم کی طرح ہے اور اتنا کائنڈ ہاتھ ہے یہ گانا مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے دل کی آواز ہے سنتے ہیں میرے دل کی آواز میں ہم کامینی سنھوں تو دوستو ہم پھر سے لوٹ کے آگئے ہیں بھئی کچھ ہم کھو سے گئے تھے چین سے ہم کو کبھی آپ نے جینے نہ دیا شیفا دادو کو اس گانے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں کچھ کہنا چاہوں گا جی ضرور سواگتا بات اس طریقی ناری کی ہی چل دیا ہمارا جو ایسیڈ آکرمن جو ہے کس طریقے سے ایک اتیاشاہ جو ہے لڑکی کے اوپر تو وہ کیسے اتنا بتلا دیتی ہے اور وہ آنگ میں نے مانیا میں دیکھی تو اس کی لپٹے مجھ پر پڑی تو مجھے لگا بھائی تو آجا یہ رول تیرے لیے ہے لڑکی اس نے ایک فیلنگ ایک احساس لیے تھا میں سبھی ناری کے لیے ناریوں کے لیے ستریوں کے لیے خاص کر مدر کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا پتی کے لیے چارتر سانتان کے لیے مامتا پتی کے لیے چارتر سانتان کے لیے مامتا سماج کے لیے کرونا سنجونے والی اس مہا پرکرتی کو ناری کہہ دیا یہ ناری ہی آدی شکتی کی چھایا ہے جب نرہکار بھرم کی سوہر دیتا وادسے لیتا کرونا آدی کی جب پشتی نہیں ہوئی تب وہی آدی شکتی ناری روپ افتری تھا بہت سچ مانو مانو تو گنگا ماں ہے نہیں مانو تو بہتا پانی بہتا پانی میں کہیوں میں حیران ہوں کہ اس عمر میں آپ کے پاس جو شبد کی ویکیبلری ہے جو شبد کوش ہے یہ آج کل یانگ سر صرف انگلیش بولنا مجھے لگتا ہے کہ جیادہ انگلیش میں ڈاکتے ہیں بھئی یہ بھی انہی میں آتے ہیں لیکن میرے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اتنی بات تو ہماری کبھی بھی نہیں ہوئی مانچ پر ملے ہیں ایک دو بار تو جیادہ نہیں لیکن آج جو ہمارے بیٹ میں کھل کے بات ہو رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس پکچر کے بارے میں ایسے ڈاکرمن کے بارے میں کامینی جی یہ پکچر میرے دل کے بہت قریب ہے جی بڑی رسپونسیبیلیٹی مجھے ملی تھی تو میں انیشیلی کانفیڈنٹ نہیں تھی کہ یہ میں کر پاؤں گی بھی یا نہیں پر دادو سر کا جو کانفیڈنس تھا اور جو یقین تھا مجھے لے کے وہ بس دیکھ کے ایسے کہیں نہ کہیں مجھے ایک انرڈی ایک وشواس ملا کہ یہ کردار تو بس میرے لئے ہی لکھا گیا ہے اور یہ کردار بکھو بھی میں نبھا پاؤں گی مینٹلی فیزیکلی کافی چیلنجن تھا اور کافی ڈیمانڈنگ تھا بکوز اس مووی میں ہر ایک ایموشن درشایا ہے میں نے سیڈنس ہاپینیس ڈر بھائے اور سب سے کٹھن تھا میرے لیے کی ایک ایسیڈ وکٹم کو اس کی فیلنگز کو درشایا اور ایک چیز کٹھن یہ بھی تھی بات میرے لیے بھی ان کے ساتھ کی آج تک میں نے جتنی بھی شورٹ فیلنس ٹی وی سی میوزک ویڈیو فیلن میں فیلنس بھی کی ہوئی ہیں میں نے فیچر فیلنس بھی تو تھیٹر سے بھی میں جوڑا ہو رہا ہوں بہت سارے پلیس کریں اس میں آج تک میں نے کبھی ابیوز لینگویج کا یوز نہیں کیا ہم باقی بات کرتے ہیں اس کے بات کچھ دیر ہمیں کرنی پڑے گی انتظار تو دوستو ہم پھر سے لاٹ آئے ہیں بھئی 90.4 پر اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں شیواز دادو اور مانیا پاٹک جی بھئی جنہوں نے ایک ایک شورٹ بھی بنائی ہے جو ہمارے سماج کی لیٹس جو آج کل ہو رہا ہے ان کے اوپر یہ بنایا ہے میں چاہوں گے میں ذرا کم بلوں اور ان دونوں کو موقع تھوڑا جی دوں تو شیواز دادو جی آپ ہمیں یہ بتائیے کی آپ کے من میں یہ کیسے آیا یہ ایک اکرمان بنانے کے لیے شورٹ مووی کیسے آپ کے من میں آگیا یا کیسے آپ اس فیلڈ میں دونوں بتیں ایک ہوجائیں کیونکہ آپ نے سوچا جتنی بھی آپ کی اور شورٹ مووی ہیں یا اور بھی جو کچھ آپ نے کی ہیں میں دیکھا وہ ناریوں کے پرتی ہیں سماج میں کچھ لوجکس ہیں جن کے اوپر آپ نے یہ سب کچھ بتایا اس ہی میں آپ کو explain کچھ چھوٹی بات ان سے شیئر کرتا ہوں تو جس طریقے سے جس نظر سے میری فیملی میں ہم نے اس نظر سے دیکھا ہمارے گھر میں شروع سے ماتا کی اکھن جوت جگری یا پوجا پاٹ یہ دھارمک پروورتی کا رہا ہوں میں اور ہوں بھی تو اس لیے میں کہیں نہ کہیں جو ہے رسپیکٹ کرنا جو معنی سکھایا وہی چیز بچپن سے رہی ہے بچپن میں کنیا روپ میں پوجتے ہیں اور جب وہ یوگو ہو جاتی تو سب کی نگاہیں بدل جائیں تو وہ جو سلسکریتی تھی ہماری میں اسی چیز کو سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا اور سب سے زیادہ اس فلم کے انزر پریشانی یہ چیلنجنگ مانیہ پاٹھک کو رہا ہوگا مانیہ نے اس میں ابیوز لینگویج کا یوز کیا ہے اور میں کروایا اور لوگ سب سے زیادہ یہ سمجھی بات کی میں یہ آپ سے نہیں میں مانیہ سے پوچھوں گی کی مانیہ جیسے آپ نے یہ موویز میں اتنی گندی جو ہمارے ہاں اگر پورش وہ گالی دیتے ہیں تو وہ آپ کو وہ گالی دیتے ہوئے جیسے ہم برا مانتے ہیں ہمیں یہ گالیاں نہیں دے مجھے آپ نے وہ گالی بولی ہے تو آپ کے اندر یہ نہیں رہا بھی آپ ایک عورت ہے آپ یہ گالی کیوں بول رہی ہیں میں وہ عورت ہوں اس کو بدلا چاہیے تھا اس کو justice چاہیے تھا تو وہ گالی اس مادھیم اس روپ میں نکلی ہے جہاں وہ گالی ایک جس کو بولتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی ساغر میں بوند کے حساب کی تھی because میرے اوپر جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا as a character اب ہی میں مانیہ بات نہیں کروں گی as the actress of acid اکرمنٹ کی طرف سے بات کروں گی کہ میرے اوپر جہاں میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا میں سماج کو اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا tribute دے رہی ہوں کہ ان عورتوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کے اوپر acid ڈالا ہے ان کو اس ابھی شاپ کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی پڑتی ہے اور اس دکھ کے ساتھ کی اور ہم عورتوں کے لئے عورت کیا میں سب کے بیحاف پر بولوں گی عورت مرد بچہ بڑی بزرگ جو بھی ہو سب کو اپنا چہرہ بہت پیارا ہے یہ چہرہ ہماری پہچان ہوتی ہے ہمارا آئینہ ہوتا ہے ہمارا آتما سممان ہوتا ہے تو ان سب کو ان گنڈوں نے ٹھےس پہنچایا اس بدلے کے آکروش اس بدلے کے آکرمن میں گالیوں کے مادھیم سے میں نے درشایا کہ میں کتنی hurt ہوں کتنی disappointed ہوں اور کتنا زیادہ درد میرے اندر بھرا ہے جو وہ گالیاں آپ نے نکالی ہیں ماں بھیان سے بھی زیادہ گالیاں وہ مطلب ایک ناری کا گصہ ہے سماج کے پرتی یا اس پرش کے پرتی جس نے آپ کو جنگ کیا جس نے ایسے ڈالا یعنی کہ جو گالیاں تھیں وہ ہمارا بلکل جب دیوی کو بھی تو ایک کالی کا روپ لینا پڑا تھا اسروں کا ودھ کرنے کے لئے اور ان کی بھی کالی ماں کی بھی پوجا ہوتی ہے ان سے کبھی کسی نے یہ پرشن نہیں کیا آپ نے ودھ کیوں کیا آپ تو دیوی ہیں آپ تو سوم میں ہیں تو similarly مجھے بھی اس روپ میں آنا پڑا جہاں میں نے گالی دی اور میں نے مار پٹائی بھی کیا اور ودھ بھی کیا ہے میں دیکھے جب مان لیجیے کبھی سمارگو میزے ساتھ بھی کچھ ہوا تو کیا پورش کی ایک سوچ ہوتی ہے سب پورش ایک جیسے نیرے اس سمیں جب میں رائنیتی میں تھی یا جیسے رہی ہوں تو جب مجھے کسی نے میرا 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 مجھے 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 سب کچھ بولا تو مجھے مجھے ان مجھے و کہا اپنے مجھے 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 برای مجھے مجھے میں یہ کہوں گا جب راکشتوں نے ماتا کو علل کارا ماتا سے مطلب دیوی ماتا سے آدھی شکتی سے تو ماتا نے کہا تو گرج جتنا گرج سکتا ہے تب تک میں مدھو پیتی ہوں اور جب ماتا یہ گالی کیا یہ ماتا کی فنکار ہے یہ پتکار ہے جب ماتا ماتا نے تو ان کا قتل کیا ود کیا یہاں تک کی رت بھی جیسے کئی راکشتوں کا خون بھی پیا تو یہ ڈس ایلیمنٹس ہیں یہ بیماری ہیں یہ گندگی ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے اور کہتے ہیں زہر کو زہر ہی کارتا ہے تو اس میں اور کیا آپ کا رہا پکچے میں اور آپ کیا لکھانا چاہ رہے تھے اور تو میں بس یہی آپ کو بتانا چاہوں گی کی آپ یہ پکچر کو دیکھئے ضرور دیکھئے اس کی ٹریلر آ چکے ہیں یوٹیوب پہ یہ مووی آنے والی ہے دسمبر میں ہم نے ایک بہت ہی ٹچی ٹاپک کو اٹھایا ہے ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے ایسیڈ اٹیک کا اس کو ہم نے جس طریقے سے ہم جانتے ہیں دل سے دماغ سے اور ہمارے ایموشن کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پرستود کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ہمارے بھارت کی لڑکیاں ہیں جن کے اوپر یہ ایسے ڈالا گیاں آپ کے پاس ایسا ڈاٹا ہے سو سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ 1 in 11 women اچھا are a victim of acid attack and it is very sad state I really hope میں دل سے چاہتی ہوں کہ اس مووی کے مادھیم سے لوگ یہ سیکھیں کہ آپ اس طریقے سے کسی کی life کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتے ہمیں ہر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو جینے کی اچھا دینی چاہیے سنتے ہیں ایک سندر سا گیر چلتے 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 میرے یہ گیت یاد رکھنا کبھی دوستو بالکل میرا من نہیں کرتا کہ میں آپ سے کبھی الگدہ لوں لیکن آپ جانتے ہیں دھرتی گول ہے یہ تو ہم اڑتے پرندے ہیں ہم تو اڑتے پرندے ہیں جہاں ہمارے پر ہمیں لے جاتے ہیں وہیں ہم ایک نیا آشیانہ بناتے ہیں اور آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں بھئی سٹوڈیو میں آپ جانتے ہیں میرے ساتھ ایسٹ آکرمن کے ڈریکٹر اس کی ویڑ کی ہڈی شیواز دادو اور بھئی اس میں ایکٹ کرنے والی لڑکی مانیا پاٹھک اور بھئی میرے ساتھ ہیرو 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 ہو یا آپ میرے ساتھ ملواتی ہوں یعنی کہ روب روب کرواتی ہوں یعنی کہ دل سے دل تک ہم ان کا جانے کے حال چاہ پہلے میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک گول مٹول جیسے آج کل سردیوں میں گول گول شلگم آتے ہیں بھی ہمیں شلگم کچھے کھانے میں بھی اچھے رکھتے ہیں اور جو چیز اچھی رکھتی ہے اس کو ہم اچھا ہی کہیں گے تو میرے سامنے بیٹھے ہیں یوگی جی یوگی جی آپ کا سواگت ہے ہمارے ریڈیو اینڈی ایف کے سٹوڈیو میں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ایک چھوٹی سے میری فون کال پر آپ لوگ یہاں آئے تو میں چاہوں گے آپ اپنی انٹروڈیکشن خود دیں جی کامنی جی دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بلایا تھا تو ہمیں تو آنہی تھا جی جی اور جیسے آپ نے بتایا میرا نام یوگی راج ہے اور اس فلم لائن کے اندر میں تکریباً پیچھلے دس سالوں سے ہوں جی اوکی دس سال سے جی کافی کام میں نے کیا ہے اور میرے گروہ ہے اس لائن میں وہ جو ہے سیواز دادو جی ہے جنہوں نے ہماری اس فلم لائن بھی کیا ہے جی انٹروڈیو جی تو اس فلم کے اندر جب سر نے میرے کو بتایا کہ یوگی ایک میرے سپورٹنگی سٹارکاشٹ ہے اس سپورٹنگ کے لائنے ہمارے ساتھ ساتھ بیکھے ہیں پمی جی پمی آنٹی تو نہیں ہے یہ تو بھائی ایک تکلو جی ہے دوستو بھائی آپ جانتے ہیں دل سے دل تک میں میں جب بھی کوئی پروگرام کرتی ہوں تو اس میں میں ہر بات کا سب کے ساتھ بات کرتی ہوں ہم نے ہسنا ہسی مزاک کرنا کیونکہ یہی زندگی کے پل ہیں جو ہم انجوائی کرتے ہیں دیکھو انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن میں نے ان کی جو پکچر دیکھیا اس میں ان کی ٹانٹ میں کچھ نہیں ہے لیکن اب انہوں نے لال ٹوپی پہنی ہے تو پمی جی سے میں چاہوں گی یہ اپنا پورا نام بتائیں اور اپنی انٹردیکشن بتائیں اور کیسے یہ شیوہ دادو سے ملے یہ بھی بتائیں کامینی جی میرے نام پرمود کمار کرن نکنم پمی پرمود کمار کرن آگے بھی کچھ اور لگا لیکن سیوہ دادو جی سے ممبئی ایک آوارڈ سو تھا جہاں پہ ہمارے کو بلایا ناریندر تیرو جی نے وہاں سے سیوہ دادو جی کا ہماری کو اپاٹیک نمبر ملا اور سیوہ دادو جی ایک جمین سے جوڑے ہوئے ایسے سکس ہیں کہ جو ایک ایمپائر کھڑا کرتے ہیں جمین سے جوڑے ہیں ایک ایمپائر کھڑا کرتے ہیں یعنی بھو سارے ڈریکٹر دیکھے لیکن سیوہ دارو جیدہا کوئی بھی نہیں دیکھا تو بھی ہم آپ سے جانیں گے اور دیر ساری باتیں کچھ پلوں میں ہم لوٹ کے آتے ہیں انتظار کیجئے دل سے دل تک بھائی سب گول مال نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سٹوڈیو میں شیوہ دارو اور بھائی یوگی جی اور پمی جی بات ہماری ہو رہی تھی پمی جی سے پمی جی اپنے بارے میں کچھ بتا رہے تھے پمی جی آپ اپنی انٹرڈکشن پوری کیجئے پلیس کمی جی میرا نام پرموت کمار پمی سیوہ دارو جی میری ڈریکٹر ہیں جو کی ایک جمین سے جوڑے ہوئے ڈریکٹر ہیں اب ان کے ساتھ ایک مووی کری ہے سارڈ مووی ہے جس میں ہمارا رول ہے سپورٹنگ بلین ہم نے جو رول کرا ہے سپورٹنگ نہیں مین رول کرا ہے سپورٹنگ تو ہوتا یہ ہے لیکن سپورٹنگ میں مین رول کی طرح کام کرا ہے اور آپ کو کیسا لگا اس شوٹ مووی میں تعم کر کے ہوتا ہے جیسا کی آج کل کا محول چل رہا ہے ایسی مووی چروری ہیں کئی تھوڑا بچوں کو سیکھ ملے گی آج کی جنریسن کو یوگی آج جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیوہ دارو جی نے اس مووی کو بہت اچھا سے ڈریکٹ کیا ہے اور اس مووی میں میسیز دیا ہے کافی اچھا ہے کہ جو دو پیار کرنے والے میں اس دو پیار کرتے ہیں ایک دوسری سے لیکن ایک طرف ہاں بہت اچھا دیکھا جاتا ہے اگر کوئی لڑکی انکار کر دیں اس کے ساتھ کم سکم ایسا نہ کیا جائے جیسا اس مووی میں دکھایا ہے ایسے ڈریک کے اوپر جیسے اکرمنجا مووی ہم نے کی ہے سورباکی میرا تو یہی کہنا ہے کہ کسی کے بھی ساتھ ایسا کرنے سے پہلے ایک بار یہ جو سوچیں کہ آپ کی بھی کوئی بہن ہے اس کے ساتھ ایسا ہوگا آپ کے اوپر کیا دیکھتے ہیں وہی بات ہے یعنی کہ آپ سب یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے ہیں میر کو جو یہ اس کا آپ کا ٹریلر دیکھا اس میں یہ کہ ہمیں اپنے من میں بدلے کی بہونا نہیں رکھنی چاہیے دیکھو پیار ہم ہر چیز کی شاپنگ کر سکتے ہیں ہم پیار کی شاپنگ نہیں کر سکتے پیار ایک دل کا احساس ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملتا ہے ہمیں اپنے آپ سے ملتا ہے تو ایسیٹ آکرمن کا ایک مجھے جو میرے حساب سے یہی میسیج جاتا ہے کہ یہ چھوٹ موویز جو ہیں ہمارے اندر ایک چیز جاگرد کریں گے کہ ہمیں کسی سے بدلہ لینے سے پہلے اگر ہمارے ساتھ کسی نے بڑا کیا ہے اس کا بدلہ نہ لے کے ہم اپنے آپ کو پھول کریں اور اس چیز کو آگے پھیلائیں اور یہ مووی جو ہے میں سب سے اپیل کروں گے ضرور دیکھیں آپ بھی جو میسیج دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا کیا وہ ہے لوگوں پہ جو آپ یہ میسیج دے رہے ہیں اس میں کیا چیز ہے لوگوں میں بس یہ ہے جاگردہ جو ہے جاگردہ جاگردہ عزت کریں رسپیکٹ کریں پیمیز کی چھوٹی کنیاوں کی ہر طرح سے عزت ملے اور اس میں ہماری ماں کا رول جو کلم کے اندر کی ہے کنچنہ دنانی میڈم نے ہاں میری سہیلی ہے جی جی وہ لائیو بھی ابھی بہت ہائی ہلو گر رہی تھی تو ان کو ہم میس کر رہے ہیں یہاں ہمارا بہت اچانک سے آپ نے بلالی اس وڈیو میں اور ہم انہیں میس کر رہے ہیں اور انہیں بہت اچھا کردار اپنا ہے وہ لبایا ہمارا بہت اچھا کردار ہے کہ ماں کو چنتہ ہوتی بھی ہے وہ بڑی اچھی آرٹیسٹ ہے اور میرے کو دیکھو اتنے سالوں سے ہم لوگ فیس بک پہ دوست تھے لیکن کچھ ایسی پروگرام میں ابھی جیسے اب آپ سے ملکات ہوئی ہے ہمارا بہت اچھا کچھ دن پہلے میری ان سے ملکات ہے وہ میرے پہی فیس بک پہ وہ ہمیشہ اتنے اچھے کمنٹس کرتی ہیں ان کے کمنٹس پڑھ کے نا میرا دل جھونڈنے لگتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آج تا اسی پیلی ہے چڑھ گئی ہے تو ان کے چیزوں میں خاص ایک اٹریکشن ہے ان کے اندر اور ابھی بھی مجھے ملی تھی اور پہلے تو یہی پلان تھا کہ ہم سب کو بلائیں اور انہوں نے بھی اس میں رول کیا ہے ہماری ایک گرژیت میڈم بھی ہیں جنہوں نے انہوں نے میک اپ کیا ہے اور ہاں یہ مانیہ کا جو بڑا جو جلا ہوا فیس ہے نا سب یہ بہت اچھے سے کیا ہے بہت اچھے سے نبھایا ہو گرژیت نے جو میک اپ کیا ہے سچ میں مجھے بڑی حیرانی مجھے پتے کیا لگتا تھا مجھے نہیں معلم تھا کہ اس چیز کو بنائے رہتا ہے مجھے لگتا تھا ایسے آرٹیفیشل چیزیں ملتی ہیں جن ہم اپنے فیس پہ جیسے ماسک پہنتے ہیں مجھے لگا یہ ایسا ماسک ہے جو لگا دیا گیا ہے دو گھنٹے لگے ہاں نہیں میں نے فیس بک پہ جب دیکھا تھا تو میں بڑی امپریس ہوئی میں نے گرژیت کو فون کے میں کہا تم تو بڑی ٹیلنٹیڈ کڑی ہے کیا میں کہا تم نے دکھوالی کر دیا تو ان کو بھی میں نے کہا تھا کیونکہ ان کا یہ پارلر ہے جو پارلر میں اپنے بیزی رہتی ہیں تو ان کے پاس وقت نہیں تھا تو بھی نیکسٹ والے جو ہم پروگرام کریں گے وہ کسی دن منگلوار کے دن کریں گے اور کرشنا جی بھی ہمارے ساتھ آئیں گی اور جو جیت بھی ہمارے ساتھ آئیں گی باقی جو آپ کی ٹیم کے اور بھی لوگ ہیں ہم ان سب کو بھی انوائٹ کریں گے یہ بلکل اور کبھی بھی آپ یہاں آ سکتے ہیں اور پرمو جی پرمی جی کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیے بس میں ہوں اچھا آپ کو یہاں کہ کیسے لگا آپ مجھ سے پہلی بار ملے میں کیسے لگی جی جی شکریہ جی جی شکریہ یوگی جی میں آپ سے یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی چلو ٹھیک ہے آپ نے اس مووی میں کام کیا دس سال سے آپ اس میں ان کے ساتھ شیوہ دادو کے ساتھ ہیں انہوں نے آپ کو بنایا یہ ٹیم ورک ہوتا ہے ہمیں بھگوان کوئی دودھ بھیجتے ہیں وہ انسان کے روپ میں ہوتے ہیں انسان کے اندر بھگوان کچھ ایسی چیز ڈال دیتا ہے جس سے ہمارے کو وہ بندہ سپورٹ کرتا ہے اب دیکھئے شیوہ دادو سے میری کوئی جان پچان نہیں تھی اتفاق جب میں کرشنا سے ملی اور گرجیت سے گرجیت نے ہی مجھے شیوہ دادو کے بارے میں بتایا تو مجھے لگا کوئی انکل جی ہوں گے بڑے سے سپید بالوں والا لیکن کیونکہ دادو جو ہمیں تو دادا جی یاد آتے ہیں لیکن یہ تو بچوں سے بھی ہمارے چھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ کے ہیں بہت اچھے ریلیجیس ہیں اور پیور ویجیٹیرین ہیں ماتا کے بھاکت ہیں مطلب میں ان کے اندر جو کوالٹیز میں نے دیکھی ہیں تو وہ میرے لی بڑی سرپرائز تھی مجھے کیا لگتا تھا کہ اس فیلڈ میں ساری بدماش ہوتے ہیں تو میں نے آپ سب کو پوری ٹیم کو میں نے دیکھا آپ کے بارے میں ان کے بارے میں مانیا کے بارے میں گر جیت ہے کرشنا جی ہیں تو یہ سب مجھے ایک ایسی ٹیم لگی میں نے کرشنا کو بولا کہ اب جب بھی آپ کو پروگرام کرو مجھے ضرور انوائٹ کرنا کیونکہ جب میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں میرے کو پوزیٹیو ریز ملتی ہیں تو دیکھو یہ کمیونٹی ریڈیو سٹیشن ہے ریڈیو اینجی ایف جو پلول ہے یہ کمیونٹی ریڈیو سٹیشن ہے ہم ایسے آرٹسٹ کو بہت آگے کرتے ہیں ابھی ہمارے ڈریکٹر بھی آئیں گے ان کے پاس بھی آپ نے دیکھا کتنے اوارڈز ہیں وہ ہی اتنے خوش ہوئے شیوہ دادو سے بات ہوئی بہت بڑے ڈریکٹر ہیں بہت بڑے شائر ہیں اور ان کو کتنے اوارڈز مل چکے ہیں میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی ہوں لیکن انہوں نے بھی شیوہ دادو کو یہ ہی بولا کہ آپ سٹوڈیو میں آئیں گے مجھے بہت اچھا لگے گا اور میں بڑا خوش ہوں اور میں آکے آپ سے بات بھی کروں گا اور بڑے خوشی ہوگے تو ہمارے ڈریکٹر بھی شیوہ دادو سے بہت امپریس ہیں اور یہ ہمارے ڈریکٹر شریف مکیش کمبیر سے مجھے آرجے بنانے والے شریف مکیش کمبیر جو ہیں کہ میں بلکل چاہے میں کتنی بڑے لیڈر تھی ابھی بھی میں انٹک کی چیل پرسن ہوں ہریانہ سٹیٹ کی کچھ بھی ہوں پر جو میرے اندر میں تھی وہ میری لیڈرشپ کی وجہ سے تھی پولیٹکس کی وجہ سے تھی لیکن جب سے میں ریڈیو پر آئی ہوں میں میں سے ہم ہوئی ہوں کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو سنتے ہیں سندر سائی گیت اور بھئی گانے میں کچھ ہماری زندگی کی سچائیاں ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں گانے ہماری زندگی کی سچائی ہیں تو ان کو ہم سنتے ہیں اور گانے کے بعد ہم سب دیر ساری باتیں ہم سب دیر ساری باتیں کریں ہم سب دیر ساری باتیں کریں تو دوستو بھئی ہم پوری ٹیم کے ساتھ لاٹ آئے ہیں پھر سے دل سے دل سے آپ تو سب ایکسپیٹ ہو گیا ایک دم سمجھ گئے دوستو بھئی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا دو گھنٹے کا شو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسیڈ آکرمن چو شوٹ میں بھی بنی ہے جس میں شیوا دادو کی ڈریکشن ہے اور مانیا کی ایکٹنگ ہے اور اس میں ہمارے یوگی جی ہیں اور ہمارے پمی جی ہیں اور بھئی اس میں میک اپ کیا ہمارا گھر جیت جینے جو کی دلی میں ان کا پارلر ہے اور کرشنا جی جنہوں نے کی ماں کا رول کیا ہے میری بیسٹ فرینڈ بھئی فیس پہ دیکھ رہی ہے سن رہی ہے تو بھئی جو لوگ اس ٹین کے نہیں آئے ہیں اب ان کو ہم پھر سے بلائیں گے اور میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہوں گی شیوا دادو کی آپ کو آج اس ریڈیو سٹیشن میں آکے کیسا محسوس ہوا اور جو بیسٹ آپ دینا چاہتے تھے جو آپ سوچ کے آئے تھے اس میں آپ کو کتنا لگا کہ وہ آپ کی بات پوزیٹیو ہوئی یا کتنا آپ کو یہاں سے پیار اور وہ ملا پہلے میں چاہوں گی یوگی جیس سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کو آکے یہاں کیسا احساس ہوا کیسے آپ سوچ کے آئے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں جی ارشاد دیکھیں جب سویرے گھر سے چلے تو یہ سوچا تھا کہ معلوم نہیں کیسا ریڈیو سٹیشن ہوگا لیکن جب یہاں پہ آئے جس سے آپ سے آپ نے بھلایا تھا اس سے آپ سے ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے اور سب سے اچھا لگا آپ سے ہم نے سامنے بیٹھ کے بات کرنا اچھا اس سے پہلے بھی آپ کبھی کسی ریڈیو سٹیشن پہ گئے ہیں اس سے پہلے ایک دو باری گیا ہوں لیکن لیکن وہاں پہ اتنی باتچیت نہیں ہو پہی اب کبھی اسٹیم پہ نئے نئے چینلز ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں بہت اچھا لگا جی بالکل یہاں پہ میسیج دینا چاہیں گے میسیج دینا چاہوں گا کہ جس سے موووی جو ہماری ہیں ایسی داکرمنٹ کے اوپر ہیں اس کے لئے تو ہر کوئی بولی رہا ہے جی سٹار کار جو آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ اگر اپنے آپ کو اپنے دیش کو آگے بڑھانا ہے تو بیٹیوں کو آگے بڑھانا پڑے گا اور سانسکریتی کو آگے لانا پڑے گا جو ہماری بھارت کے کلچر یا سانسکریتی ہے جی بے کل تو میں پامی جی آپ سے چاہوں گی آپ کو کیسا لگا ریڈیو سٹیشن پر آکے آپ پہلے کتنی بار گئے ہیں قسم کھاؤ اس پروگرام کی جو کہو گے سچ کہو گے آپ کو دیکھیں مجھے بھی من کریکٹ کرنے کے لیے جی کامین جی جو بھی کہیں گے بلکل دل سے سچ کہیں گے جہاں پہ بھی اترتے ہیں پورا پورا اترتے ہیں اور جو یہاں کا موکیش گمبر جی نے یہاں کا مانیزمیٹ بنا رکھا ہے بہت ہی اچھا لگا بس آپ کے سہیوگ سے سب کو پیار ملا دیکھو میں تو یہاں کبھی کبھی آتی ہوں لیکن جو ریگارڈ بچوں نے مجھے دیایا اثر دیتے ہیں اس کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے صبح موسم تھوڑا ٹھنڈ کا ہوتا ہے تو اٹھنے میں دکھا تھی سو کلی میٹر دور سے آئے ہیں بہت اتنا اچھا لگا کی وہ صبح کی جو نین تھی پوری ہو چکی ہے اب ہم سپنوں میں آئیں گے ہم امیسا ساتھ ہیں تو میں چاہوں گی شیوہ جی آپ کچھ بتائیے کیسا لگا آپ کو میں یہاں سے شروع کروں گا جو صبر کرتے ہیں انھیں اچھی چیزیں ملتی ہیں جو صبر کرتے ہیں انھیں اچھی چیزیں ملتی ہیں جو پریاس کرتے ہیں انھیں بہتر چیزیں ملتی ہیں اور جو صبر کے ساتھ پریاز کرتے ہیں انہیں بہترین چیزیں ملتے ہیں تو مجھے آج بہترین چیزیں ملی ہیں بہترین میں ایک آپ ہے آپ کا سٹوڈیو ہے اور میں شکر گزار ہوں میں دھنیواد کرتا ہوں گمبیر سر کا اور میں 90.4 FM کا بھی اور پوری ٹیم کا دھنیواد کرتا ہوں اپنی ٹیکنیکل ٹیم اپنی سہیوگی ٹیم سبی کا مانے جی اب میں آپ کے اوپر آتی ہوں آپ کے پاس آتی ہوں آپ بتائیے آپ کو آپ نے کیا سوچا تھا ریڈیو سٹیشن کے بارے میں اور آپ کو یہاں آکے آپ کتنے نمبر دو گی مجھے میں کوئی نہیں ہوتی ہوں آپ کو نمبر دینے والی آپ کی فیلنگز کا احساس نمبر سے ہی آئے گا میں بالکل بھی آپ کو نمبر نہیں دوں گی میں بس آپ کو بہت سارا اپنے دل سے آپ کے دل تک پیار دینا چاہتے ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کے ساتھ بات کر کے یہ جرنی کو شیئر کرنا it has made me realize that how connected we all are ہم سب کہیں نہ کہیں دل سے دل سے جڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارا آئیڈیا تھا یہ مووی کو بنانا اور اس مووی کے بارے میں لوگوں تک پہنچانا ایک چھوٹا سا میسیج ہے ایک بہت ہی زیادہ کتھن میسیج تھا جس کو ہم نے آپ کے اور آپ کے لیسنرز اور بھارت کی جنتا دل تک پہنچانے کا پریاست کیا ہے اور بہت ہی زیادہ کیا ہے بھائی دوستو جیسا کی آپ لوگوں نے دیکھا کی اس ٹیم کے اندر کسی پوزیٹیو ریز ہے اور یہ ایک اچھا مجھے جنا چاہتے ہیں سارے ہی یونگسٹرز ہیں دیکھو یہاں سارے ہاں ہم بیٹھتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان سے جارہا جوان فیل کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ میری ایک phone call پہ کل جسٹ ویسے ہی شیوہ دادو سے ہلکی سی ایک phone پہ بات لی کیونکہ کچھ پروگرام پہلے ہم لوگوں فوتو کی بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا میں کہ شیوہ دادو آپ بہت لیٹ کر رہے ہیں کب آ ہو رہا تو مجھے آپ سرک آٹھ منٹ کا ٹائم دیجئے میں آپ نے جو میری سہیوگی ٹیم ہے ان سے پوچھتا ہوں ویدن ٹین منٹ میں آپ کو back call کرتا ہوں آٹھ منٹ کے بعد ہی ان کی ٹیم نے پورا سب نے یہ فائنگل کر لیا کہ سبھ سبھ ساتھ مجھے چل پڑے گے تو یہ کاروان تو یہ کاروان میرے ساتھ چل پڑا ہے میں تنہا تھی میں تنہا تھی پر یہ کاروان آج میرے ساتھ چل پڑا ہے ہم سماج کو بدل ڈالیں گے ہم سماج کو بدل ڈالیں گے ایسی ہی شورٹ موویز بنا بنا کے پھر سے اپنی سنسکریتی کو واپس لائیں گے کیوں شیوہ دادو میں نے کیا کہا بلکل صحیح کیونکہ ان بچوں نے جو کیا ہے یہ یانگ سٹر کیا ہے دیکھو میکسیم ماں باپ بڑے اس بات سے پریشان ہے کی بچے اپنی سنسکریتی اور اپنے کلچر کو چھوڑتے جا رہے ہیں لیکن ایسی شورٹ موویز بلکل جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا انڈوگما فلم فیسٹیبل بھی ہونے والا ہے 5-6-7 دسمبر کو اور اس میں ایک یہی theme ہے کہ ہم اپنے کلچر کو واپس لے کے آئیں بجرگوں کو سینئر سیٹیزن کو عورت کو بیٹی کو ہم اتنا ہی رگار دیں جیسے کہ وہ پہلے دیوی کی طرف پوجا جاتی تھی اب بھی اس کی پوجا ہو لیکن دوستو کئی ہماری جو گرلز ہیں وہ نئے سماج نئے کلچر کی طرف جا رہی ہیں میں چاہتی ہوں ایک speed breaker موویز بنائیں تاکہ وہ رکھ کے ضرور ریالائز کریں کی اچھی سانسکریتی کیا ہے شیو دادو اور مانیا آپ کے رویگی جی اور پرمی جی آپ لوگ بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہوں اور میں آپ سے یہی کہنا چاہتے ہوں کل کی حسین ملکات کے لیے آج راپ کے ہم بائے 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 اور یہ سارا پیار ہم نے لگانے گے اپنے آس پاس ہرے ہرے پیڑ پالوں کی بہار کیونکہ زندگی نہ ملے گی دو بار بار دل سے دل سا دل سے دل سے دل سے دل سا